ناظرین آپ کو خوش آمدید ہے پروگرام کے بکیہ حصے میں اس سے پہلے بریک سے پہلے ہم نے سیمٹمز اور ڈائیگنوزز کو ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا تھا کورونا وائرس کے اب ہم دیگر سوالات کو ان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کورونا وائرس ایک فرد سے دوسری فرد کو منتقل ہو سکتا ہے اصل میں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنگلی حیات سے جو ہے ان میں بھی یہ وائرس موجود ہوتے ہیں اور وائرس جو ہے نارملی تو وہی پر رہتے ہیں لیکن اس میں اگر میوٹیشن ہو جائے ان میں کچھ چینجز آ جائے تو وہ انسانوں میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں تو یہ وائرس جو ہے جیسے کورونا وائرس کے بات ہم کریں گے تو جیسے وہان سٹی کے اندر جو مارکیٹ تھی جہاں پر جو جنگلی حیات زندہ اور مختلف طریقے سے بیچی جاتی تھی تو وہاں سے یہ جو ہے وائرس تقریبا جو لوگ اس کو ہنڈل کرتے تھے خاص طور پر جو بیچ سے تھے دکاندار ہوتے تھے جو ریسیف کرتے تھے ان کے اندر یعنی کہ یہ پہلے ٹرانسور ہوا اور ٹرانسور ہونے کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں میں ٹرانسور ہوا اور اس طرح جو نا وہ بڑھتا چلا گیا خاص طور پر اس کے ٹرانسویشن کا طریقہ یہی ہے کہ جب خاص کلوس کانٹیکٹ آتا ہے نا ہاتھوں کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے یا کوئی چھینکتا ہے یا خاصتا ہے تو ڈراپلیٹ انفکشن ہوتا ہے اور ڈراپلیٹ انفکشن جو ہے وہ ٹرانسویشن کا سبب بنتا ہے اب ہم اس کا پچھلا بھی ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ 1918 اور 1919 میں ایک وائرس انفکشن ہوا تھا جو برڈ فلو کی ٹائپ کا تھا اس کو اسپینش فلو بھی کہتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں پھیلا تھا اور پوری دنیا میں جب پھیلا تھا تو اس کی ہلاکتیں اتنی زیادہ ہوئی تھی تقریباً پانچ کروڑ افراد جو اس میں ہلاک ہوئے تھے پانچ کروڑ؟ تو جب بھی یعنی کوئی وائرس ایسے انفکشن آتے ہیں یا کچھ آتے ہیں تو جو سائنٹسٹ ہیں جو ڈاکٹر سے ہیں جو ہیلتھ ورکر سے ہیں اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہیں یہ جو یعنی وبا اتنی زیادہ اس سے نہ پھیل جائے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد جو نہ ہلاک ہو جائے جب کروڑوں سے اس وقت کی پاپولیشن بھی بہت کم تھی بہت کم تھی اب یہ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت کی پاپولیشن کیا ہوگی مثال کے طور پر ہم اگر اس وقت کا پریڈ کا میں آپ کو بتاؤں کراچی کی پاپولیشن جنہیں ڈھائی لاکھ یا دو لاکھ تھی آج کراچی کی پاپولیشن جنہیں تقریب میں تین کروڑ ہے ڈھائی کروڑ ہے تو آپ کو دیکھیں کتنا ملٹی پلیکشن ہے پاپولیشن کا تو اگر کوئی اس قسم کی کوئی واردات ہو اور اس قسم کا وائرس آئے تو کس طرح کی علاقتیں ہوں گی تو یہ کہ یہ ٹرانسپیشن جو ہے نا وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کانٹیکٹ سے اور اس سے زیادہ ہوتا ہے اور کوئی اگر اس کے ساتھ جو نا وہ قریبی تعلق ہو یا ڈھائی لاکھ لیٹ انفیکشن ہو یا کوئی سرفیس ہے جیسے کوئی فرض جو ہے انفیکٹیڈ ہے کنفرم کیسز ہے اور وہ اگر کسی ڈور نوب کو ہاتھ لگائے تو وائرس اس پہ رہے گا اور وائرس جو نا تقویبا جو نا بارہ گھنٹے تک بھی رہ سکتا ہے اور اس سے زیادہ عرصے تک بھی رہ سکتا ہے تو اگر دوسرا فرض اس کو ہی ڈور نوب کو ہاتھ لگائے گا تو وہ ٹرانسپیٹ ہو جائے گا اور ہاتھ کے ذریعے جو نا سارے انفیکشن ٹرانسپیٹ ہوتے ہیں ہاتھوں کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہینڈس آر ہیلر ہینڈس آر کلر ہاتھ جو نا وہ ہیلر بھی ہیں یعنی کہ شفا بھی دیتے ہیں اور ہاتھ جو نا وہ مار بھی دیتے ہیں اور زیادہ تر انفیکشن جو نا سیونٹی پرسن انفیکشن جو ہیں وہ ہاتھوں سے ہی پھیلتے ہیں دوکس صاحب یہ آپ نے کہا کہ یہ ڈوپلٹ انفیکشن ہے تو ہماری آنکھیں تو ہر وقت کھلی ہوتی ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ آنکھوں کے تھرو بھی ہمارے جسم میں چلا جائے جی جی بالکل آنکھوں کے ذریعے جا سکتا ہے بالکل مو کے ذریعے جا سکتا ہے اور آنکھیں تو بالکل کھلی ہیں تو ان کے ذریعے بھی ترانسمنٹ سکتا ہے کیونکہ انسان کی جی بالکل ایسی ہے کہ وہ مسلسل جو نا غیر ارادی طور پر ہاتھ فیس کی اوپر لگاتا ہے اور اگر ہاتھ انفیکٹریٹ ہیں تو وہ اگر فیس کی اوپر ہاتھ لگے گا یہ آنکھ کو ہم ملیں گے یا کوئی سوزش ہوگی یا مو پہ ہاتھ لگے گا تو فوراں جو نا وہ ترانسمنٹ ہو جائے گا کیا کرونا وائرس کے لیے کوئی ویکسین اس وقت موجود ہے کرونا وائرس ایک نئی چیز ہے ابھی تک کوئی اس کا ویکسین وہ موجود نہیں ہے لیکن جیسے ہی یعنی یہ وائرس سامنے آیا ہے اس کی جین میپنگ جو ہے پوری دنیا میں ٹرانسمنٹ ہو چکی ہے اور پہلے زمانے میں تو ویکسین بنانے میں پندرہ سے بیس سال لگا کرتے تھے کسی ویکسین بنانے میں کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی مگر اس وقت جو نا وہ ویکسین تیار ہو کے تیار ہونے والا ہے اور اس کو جو نا ابھی کہ ٹیسٹ کرنا ہے پہلے وہ جانور میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد انسانوں میں والینٹیئرز موجود ہیں والینٹیئرز جو نا وہ افراد کے اوپر چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو نا وہ پبلک میں لے کے آیا جاتا ہے مگر اس وقت موجود نہیں ہے اور ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے اس وقت ویکسین کے علاوہ بھی ٹریٹمنٹ کے علاوہ جو ہے ٹریٹمنٹ جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کے اگر سائنس سمٹم پیدا ہو گئی ہیں مثلا بخار ہے کھاسی ہے نزلہ ہے اور اس کے بعد جسم میں دھرد بھی ہوتا ہے سردی لگ کے بخار آتا ہے بار بار تو وہ سمٹمز کے ایک تو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو اگر سمٹمز جو نہ زیادہ بڑھ جائیں سانس میں تکلیف ہے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو جو نہ وہ ہاسپیٹل ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے تاکہ ہاسپیٹل میں جو جا کے جو نہ اس کو پراپر طریقے سے اس کے سانس کو ٹھیک کیا جائے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے اگر سانس کی تکلیف ہے سانس کی تکلیف میں جیسے انہیلر جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں تاکہ جو خون جو اس کے جو لنگس کے اندر جو برنکیولز ہیں جو سکڑ جاتی ہیں وہ پھیل جائیں اور سانس لینے میں آسانی ہو یعنی انفلمیشن کو کم کرتے ہیں انفلمیشن کو کیا وہ ڈائلیٹ بھی کرتی ہیں اور جب ڈائلیٹ ہوتی ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ اس کے جو سیکریشنز باہر نکل جاتے ہیں اور سانس لینے میں آسانی ہو دوکس صاحب آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایسی حالت میں ہم بغیر کسی سے پوچھے خدا نہ خواستہ انٹی بائیٹکس نہ لیں بالخصوص اگر کرونا وائرس ہی ہو دیکھیں نا انٹی بائیٹکس کا کوئی رول ہے نہیں وائرس انفیکشن میں وائرس انفیکشن میں جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی ایسا رول نہیں ہے وائرس انفیکشن جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں وائرس انفیکشن ہوتا گیا ہے وائرس جو ہے نا جسم میں جا کر اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور وہ جس ٹیشو میں بھی ہوں چاہے لنگس میں ہوں یا اور کسی ٹیشو میں وہاں ملٹیپلائی کر کے اور پوری سائنس انٹر پیدا کرنا شکر دیتے ہیں اور ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے مگر ایک سٹیج کے اوپر جسم اس کے اندر رییکٹ کرتا ہے جسم جو ہے اگر کوئی پہلے سے اگر جیسے ویکسین ہے جیسے ہم فلو شارٹ لے لیتے ہیں تو فلو شارٹ کے اندر یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو سسٹم جس میں ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے اس کے اندر میموری ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہ فلو شارٹ ہے یہ فلو کے وائرسز ہیں اگر یہ فلو آئے تو آپ کو ایسی یعنی کہ انٹی باڈیز بنانی ہوں گی تو فورا جسم جو ہے انٹی باڈیز بنانا شکر دیتا ہے اور وہ انٹی باڈیز جو فورا اس کے جو وائرس ہیں ان کو انرکٹیویٹ کر دیتی ہوں ختم ہو جاتا ہے مسئلہ مگر اگر جسم نے ایسا وائرس نہیں دیکھا اور اس کے سامنے آیا ہی نہیں وائرس اور وہ سیلز جو ہے وہ بلکل نواقف ہیں تو جسم کے اندر ایک اور سسٹم ہے جس کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں انٹرفیرون وہ انٹرفیرون پیدا ہوتا ہے جو کہ وائرس کی ریپلیکیشن کو ملٹیپلیکیشن کو روک دیتا ہے اور اس کے روکنس کے ساتھ وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے اس کے بعد جسم کا اپنا مدافعی نظام وہ اس کو کلیر کر لیتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہوتی ہیں اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ فرض جو ہے اس کا ڈیفینس سسٹم سٹرونگ ہے وہ صحیح طرح خوراک لے رہا ہے تو پھر یہ کہ وہ جلدی یعنی ٹھیک ہو سکتا ہے اصل میں جیسے ہمارے جیسے ممالک میں سب سے اہم بات یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے فوراں اس کی خوراک تو بند کر دی جاتی ہے کہ اس کی خوراک بند کر دو مسئلہ سیریس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بیمار جو ہوتا ہے اس کی خوراکی بند کر دی جاتی ہے حالانکہ اس کو خوراکی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایک وہ فائٹ کر رہا ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے زیادہ پروٹین چاہیے زیادہ وہ چاہیے ساری چیزیں پھر اس کے بعد ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے مثلا آپ نے جو نہ اس کو کسی نے کہا کہ اس کو سوپ دے دیں یقنی دے دیں یقنی بنائی یقنی بنائی یقنی اس کو دے دی گوشت جانا گھر میں سب لو نہ کھا لیا جو اصل چیز تھی وہ لوگوں نہ کھا لیا اور وہ جو ہے یقنی اس کو دے دی گئی جو بالکل حل کی چیز تھی تو مقصد یہ ہے کہ جسم کو نیٹریشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص طور پر پروٹین زیادہ دینی چاہیے اور پروٹین جو ہے ایک را مٹریل ہے جو انٹرفیران کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے اگر وہ آپ کم ہوگا تو پھر یہ کے مسائل ہوں گے اور وہ ٹھیک ہونے میں دیر لگی گی یعنی ہمیں آکر اپنا ڈیفینس سسٹم کرونا وائرس سے پچھنے کے لیے ڈیویلپ کرنا ہے یعنی ابھی سے تو ہمیں اپنی پروٹین ڈائیٹ زیادہ بڑھا ہے پروٹین میں مطلب میٹ اور اس کے علاوہ میٹ بھی ہے ایکس ہیں پنیر ہیں دالیں ہیں اس طرح یہ سب چیزیں جو انہیں یہ پروٹینز میں آتی ہیں اور پروٹین جو ہے نا انتہائی ضروری ہوتا ہے اپنے ڈیفینس سسٹم میں کیونکہ انٹی باڈیز جو بنتی ہیں وہ پروٹین سے بنتی ہیں اور جو سیل بناتے ہیں وہ بھی یعنی کہ وہ اسی کے پروٹین سے بناتے ہیں وہ انٹی باڈیز جو ہوتی ہیں جی آجر نوک صاحب ڈیلی اپنے افیرز میں اپنے آپ کو کرونا وائرس سے کیسے بچا سکتے ہیں ڈیلی افیرز کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بچانے کا جو ہے وہ سب سے اہم ہے کیونکہ اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحیح انفارمیشن ہو آپ جس دشمن سے لڑ رہے ہیں اس کے خلاف اس کا طریقہ واردات کیا ہے اس کا طریقہ واردات کیا ہے وہ کس طرح حملہ کرتا ہے کس طرح اس کے جو ہتیار کیا ہے وہ کس طرح آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے وہ کہاں سے اٹیک کرتا ہے پیچھے سے اٹیک کرتا ہے آگے سے اٹیک کرتا ہے تو یعنی کہ سسٹم میں سانس کے ذریعے جائے گا یا کس طرح جائے گا ہاتھوں کے ذریعے جائے گا تو یہ طریقہ واردات اگر معلوم ہوگا تو آپ اس کو روکیں گے یعنی کہ کسی بھی انفیکشن کو روکنے کے لیے ہمیں چین کو توڑنا پڑتا ہے یعنی کہ اس کو بریک کرنا پڑتا ہے کہ کہاں پر بریک کریں گے تو اب اس کے جو روکنے کے لیے یا اسے بچنے کے لیے سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا ہر انڈویجیل کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے بچیں میں یہاں پر یہ بھی کہتا ہوں دیکھیں یہ انفیکشن سے ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ زیادہ پھیل جائیں تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا یعنی کہ ہیلتھ سسٹم بھی نہیں بچا سکے گا فوجیں بھی نہیں بچا سکیں گے اور دوائیں بھی نہیں بچا سکیں گے کیونکہ دوائیں تو ہائیں نہیں مثال کے طور پر اسی کورنو وائرس کے بارے میں ابھی کوئی میڈیسن نہیں ہے کوئی ویکسین نہیں ہے تو ڈاکس اب یہ ہیلتھ ورکرز کیا اس کا خدا نہ خواستہ شکار ہو سکتے ہیں کیا وہ خطرے میں اس وقت جیسے ڈاکٹرز نرسز اور ہیلتھ بلکل وہ بہت یعنی کہ جب وہ اس انوائرمنٹ میں ہوں گے تو ان کے چاروں طرف ان کے انوائرمنٹ ائر میں ہر جگہ جو نا وہ وائرس موجود ہوگا جہاں سرفیسز ہوں گی وہاں پر موجود ہوگا تو ان کو سارے پروٹیکٹیو میزرز لینے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو گلوز بھی پہننے ہوں گے ان کو فیس ماسک بھی لگانا ہوتا ہے اس میں اپرن بھی پہننے ہوتے ہیں اور ایک نہیں دو دو اپرن پہننے ہوتے ہیں ایک جو ہے فیس ماسک جو ہوتا ہے وہ بھی یعنی کہ پورا پروٹیکٹیو ہوتا ہے اس طرح جو دستانے جو ہوتے ہیں گلوز جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈبل لینے ہوتے ہیں کیونکہ سنگل گلف سے بھی وائرس نکل سکتا ہے بیکٹریر نکل سکتا ہے تو اس کو انتہائی تدابیر اختار کرنی پڑتی مگر پھر بھی یہ مسائل آتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی بھی یعنی کہ ڈیتھ ہوئی ہے جس فرد نے جس ڈاکٹر نے پہلا یعنی کہ انویسٹیگیٹ کیا تھا کہ یہ وائرس آ گیا ہے اور آپ سب ہشیار ہو جائیں چائنہ میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی اسی طرح اور بھی یعنی کہ جو ورکرز تھے ان کی بھی اچھے خاصی ڈیتھ ہوئی ہے اسی طرح جب ایبولا وائرس آیا تھا تو اس میں بھی دو ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوئی تھی اور تقریباً دس ٹیکنیشن جو تھے ان کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی اچھا ڈاکٹر صاحب یا ہمارا جو کیونکہ ہم کینیڈا کے میں رہتے ہیں ہمارا ہیلتھ سسٹم کیا اس مرض کے لیے تکیار ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں ایکچولی جو مریضوں کے حساب سے جب دیکھا جائے تو اب مریضوں کی تو مسائل یہاں پر اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ امرجنسی میں جا کے خود ہی دیکھ لیں کہ امرجنسی میں کیا حالت ہوتی ہے کوئی اگر مریض جو امرجنسی میں پہنچے گا دو سے تین گھنٹے تک تو ویٹنگ پیریڈ اس کا وہاں پر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ویٹنگ پیریڈ کے اندر جو برابر میں سارے کرسیوں پر مریض بیٹھے ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی خاص رہا ہے کوئی اور مسئلہ میں مبتلا ہے تو وہ انفیکشن بھی ٹرانسمنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ مسائل کیونکہ ہیل سسٹم میں بڑی یعنی کہ دیر لگتی ہے انیشیلی اور پھر جب ٹریٹمنٹ دینے کی جگہ ہوتی ہے نہ تو وہاں پر بیٹھ ہیں نہ وہ ہیں وہاں پر کرسیوں پر ایک ہی کمرے کے اندر کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر کسی کو ڈرب لگ رہی ہے کہیں پر کچھ لگ رہا ہے کہیں پر انجیکشن لگا رہے ہیں اور وہاں کے ڈاکٹرز اور ورکر کی آپ دیکھیں کنڈیشن دیکھیں کوئی انفیکشن کنٹرول کے پرنسپل کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہوتا کوئی اب اب تو شاید فیس ماسک لگا رہے ہوں گے مگر پچھلی دنوں میں جب تک یہ کورنو وائرس نہیں تھا جب تک کوئی فیس ماسک نہیں لگاتا تھا نہ ڈاکٹرز نہ وہ تو اس میں یہی چانس ہے کہ وہ بھی انفیکشن ہو سکتے ہیں اور وہ بھی انفیکشن کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ابھی کرونا کے حوالے سے کہ اس کی سٹیٹس دیکھی جائیں کہ اس سے متاثرہ افراد کی تعداد کتنی ہیں اور کتنے لوگ اس سے مطلب علاج سے مطلب وہ ٹھیک سیتھیاب ہو چکے ہیں اگر یہ تھوڑا سا آپ اس پر روشن آئے ہیں دیکھا جائے تو اب تک جو ہے جیسے اب یہ تقریباً ایک سو بیس ایک سو پچیس ملکوں میں پھیل چکا ہے اور اس وقت تقریباً ایک لاکھ اور چالیس ہزار سے زائد افراد جو نا جو کنفرمڈ کیسے ہیں کنفرمڈ کیسے جو ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار جو نا وہ متاثر ہو چکے ہیں اور ان کے اندر جو حلاکتیں ہوئی ہیں وہ پانچ ہزار سے زیادہ پانچ ہزار سے زیادہ ہوئی ہیں مگر یہ کہ تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ وہ صحت یاب ہو کے واپس بھی جا چکے ہیں اور کچھ لوگ ابھی تک ٹریٹمنٹ کے انڈر ہیں اور یہ تقریباً چار پرسنٹ بنتی ہے اگر ہم ریشو دیکھا جائے جو متاثرہ افراد کی تعداد دیکھ جائے اور دیکھا جائے کتنے افراد کی علاقتیں ہوئیں وہ تقریباً چار پرسنٹ سے کم ہیں جو کہ انفلوینزا سے کم ہیں یا زیادہ ہیں انفلوینزا سے زیادہ ہیں کیونکہ انفلوینزا کے اب لوگوں کا ویکسین اور یہ سب ٹریٹمنٹ وغیرہ پروٹیکشن وغیرہ ہے تو اس کی بچت ہو جاتی ہے مگر اس کے اندر آپ کو معلوم نہیں ہے ابھی کہ یہ کس قسم کا وائرس ہے اور کسی سٹیج کے اوپر یہ کیا کرتا ہے ڈاکس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں بہتی معلوماتی بہتی قیمتی معلومات نہیں ضروری ہے کہ ہر فرد کو معلوم ہو ہر فرد جو ہے اس کے اندر ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کمیونٹی کو معلوم ہونا چاہیے اور حکومتوں کو معلوم ہونا چاہیے ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ ہم نے اس پہلے پروگرام میں اپنے کرونا وائرس کے بیسک کنڈیشنز اور اس کے ڈسپرشن اور اس کے بیسک کنٹرول کے جو اس وقت تطویر کی جارہی ہیں اس پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ مرتضی ریزوی السلام علیکم